اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو آر چینل آج ہم ایک بہت پیارے ویڈیو لے کے ہیں انڈیا سے جس کو ہمارے پیارے سبسکرابر نے ہمیں سجیس کیا ہم اس پر ویڈیو اس ویڈیو پر ریکشن لے کے ہیں ویڈیو کا نام ہے سب مغد سیٹی آف لور کرشنا دیوار کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کا نام ٹائٹل آپ کو شو ہو رہا ہے ویڈیو کون کی اور کس ویڈیو پر ہم ریکشن لے کے آئے ہیں اب بغیر ویسٹی آنی ٹائم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پہلے مطابق چینل کو سبسکراب تو آپ نے کار کیا ہوگا بھی درشکو دوارکا ایک ایسی پراشین دھارمک نگری ہے جسے کبھی بھگوان شری کرشنے بسایا تھا ہندو دھر میں دوارکا کو ساتھ سب سے پراشین نگروں میں سے ایک مانا چاہتا ہے باقی چھے نگر ہیں متھرہ کاشی حریدوار اونتکہ کانچی پورم اور ایودھیا کچھ لوگ دوارکا کو دواراوٹی کشستھلی آنرتک اوکھا منڈل گومتی دوارکا چکر تیرت انتردویپ اور وانی درک کے نام سے بھی جانتے ہیں اس شہر کے چار اور بہت لمبی دیواریں تھیں جس میں کئی دوار تھے کئی دواروں کے شہر ہونے کی وجہ سے ہی اس نگری کا نام دوارکا پڑا پرانتو اب یہاں یہ سوال اڑتا ہے کہ شری کرشن کی مرتی کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ پوری نگری چل مگن ہو گئی درشکو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی آخر کب کیوں اور کیسے ڈوبی شری کرشن کی نگری دوارکا نمسکار درشکو The Divine Tales پر آپ کا سواگت ہے دوارکا نگری کو شری کرشن کی کرم بھومی بھی مانا جاتا ہے مہا بھارت میں ورنیت کتھا کے انسار شری کرشن نے جب کنس کا ود کیا تب جراسند نے کرشن اور یدوانشیوں کا نام و نشان مٹانے کی ٹھان لی اور موقع ملتے ہی جراسند مطرہ اور یادووں پر بار بار آخرمن کرتا رہا دھیرے دھیرے اس کے اتیچار بڑھنے لگے تو انت میں یادووں کی سرکشہ کے لیے شری کرشن نے مطرہ کو چھوڑنے کا نرنے لیا اور مطرہ سے نکلنے کے بعد بھگوان شری کرشن نے ایک ایسے نگر کی ستھاپنا کی جو وشال اور سسنگت تھا اس نگر کا نام تھا دوارکا نگری کہتے ہیں کہ شری کرشن اپنے کل بندوں کے ساتھ دوارکا میں بڑے آرام سے رہنے لگے سمائے بیتتا گیا چھتیس سال تک راج کرنے کے بعد اور شری کرشن کی مرتیو کے بعد دوارکا نگری سمدر میں سما گئی پورانک گرنتوں میں دوارکا کے سمدر میں ویلین ہونے سے جڑی دو کتھاؤں کا ویورن ملتا ہے پہلا ماتا گاندھاری دوارہ شری کرشن کو دیا گیا شراب اور دوسرا رشیوں دوارہ شری کرشن پتر سامب کو دیا گیا شراب کتھا کے انسار مہا بھارتی یدھ میں کورووں پر بچائے پرابت کرنے کے پششات جب یودشتر کا ہستناپور کے راج محل میں راج تلک ہو رہا تھا تب کورووں کی ماتا گاندھاری نے اپنے سو پتروں کے ود اور مہا بھارتی یدھ کے لیے شری کرشن کو دوشی ٹھہراتے ہوئے شراب دیا کہ جس پرکار کورووں کے ونش کا ناش ہوا ہے ٹھیک اسی پرکار ید ونش کا بھی ناش ہوگا جبکہ دوسری قطعہ کے انسار مہا بھارتی یدھ کے چھتیس ورش پششات دوارکا میں ترہ ترہ کے اپشکن ہونے لگے تب ایک دن مہرشی وشوہمتر کڑوں دیورشی نارد آدھی دوارکا آئے وہاں یادب کل کے نویوکوں نے ان کے ساتھ پریہاز کرنے کا سوچا اس کے لیے وہ شری کرشن کے پتر سانو کو استری ویش میں رشیوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ استری گرب بھتی ہے آپ لوگ بتائیے کہ اس کے گرب سے کیا اتھپن ہوگا نویوکوں کے ایسا کہنے کے بعد رشی گرن دھیان کرنے لگے اور جب انہیں پتا چلا ان کے سامنے یہ سب ہی جسے استری بتا رہے ہیں وہ واسطہ میں ایک پرش ہے تو ان لوگوں کو بڑا کرو دھایا اور پھر انہوں نے نویوکوں سے کہا تم لوگوں نے ہمارا اپمان کیا ہے اس لیے شری کرشن کا یہ پتر ایک لوہے کے موسل کو جنم دے گا جس سے تم لوگ اپنے سمست کل کا سہار کرو گے اس موسل کے پربحاؤ سے کیول شری کرشن با بل رام ہی بچ پائیں گے ادھا شری کرشن کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا یہ بات اوشی ستے ہوگی مونیوں کی شراب کے پروحاؤ سے دوسرے ہی دن سامنے موسل کو جن دیا جب یہ بات راجہ اوگرسین کو پتا چلی تو انہوں نے اس موسل کو چورا کر سمودر میں پھکوا دیا اس کے بعد راجہ اوگرسین با شری کرشن نے نگر میں گھوشنا کروا دی کہ آج سے کوئی بھی ورشنی و اندھکونشی اپنے گھر میں مدرہ تیار نہیں کرے گا اور یدی ایسا کرتا کوئی بھی ویکتی پکڑا جائے گا تو اسے مرتی دنڈ دیا جائے گا گوشنا سنکر دوارگاباسیوں نے مدرہ نہیں بنانے کا نشے کیا پرنتو پھر بھی اس کے بعد دوارکہ میں بھین کر اپشکن ہونے لگے پرتے دن آندھی چلنے لگی چوہے اتنے بڑھ گئے کی مارگوں پر منشیوں سے زیادہ چوہے دکھائی دینے لگے اس سمائے یدوانشیوں کو پاپ کرتے شرم نہیں آتی تھی ادھا نگر میں ہوتے ان اپشکنوں کو دیکھ بھگوان شری کرشن سمجھ گئے کہ کورو کی ماتا گاندھاری کا شراب ستے ہونے کا سمائے آ گیا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس سمائے ویسا ہی یوگ بن رہا ہے جیسا مہابھارت کے یدھ کے سمائے بنا تھا پھر شری کرشن نے یدوانشیوں کو تیرتھ آترہ کرنے کی آگیا تھی شری کرشن کی آگیا سے سبھی راجونشی سمدر کے تٹ پر پربہہ ستیرت آ کر نواز کرنے لگے پربہہ ستیرت میں رہتے ہوئے ایک دن ساتھیاکی نے آویش میں آ کر کرتورما کا اپہا سڑایا اور انہادر کر دیا کرتورما نے بھی کچھ ایسے شبد کہے کہ ساتھیاکی کو کروڈ آ گیا اور اس نے کرتورما کا ود کر دیا یا دیکھ اندک ونشیوں نے ساتھیاکی کو گھیر لیا اور حملہ کر دیا ساتھیاکی کو اکیلا دیکھ شری کرشن کے پتر پردیومن اسے بچانے دوڑے اور ساتھیاکی اور پردیومن اکیلے ہی اندک ونشیوں سے بھیڑ گئے پرنتو سنکھیا میں ادھیک ہونے کے کارن بے اندک ونشیوں کو پراجت نہیں کر پائے اور انت میں ان کے ہاتھوں مارے گئے اپنے پوتر اور ساتھیاکی کی مردیو سے کروڈیت ہو کر شری کرشن نے ایک مٹھی ایر کا گھاس اکھار لی ہاتھ میں آتے ہی وہی گھاس وجر کے سمان بھینکر لوہے کی موسل بن گئی جو کوئی بھی وہی گھاس اکھارتا وہی بھینکر موسل میں بدل جاتی ان موسلوں کے ایک ہی پرہار سے پران نکل جاتے تھے اس سمائے کال کے پرہاو سے سبھی ویر موسلوں سے ایک دوسرے کا ود کرنے لگے یہ دوڑنشی بھی آپس میں لڑتے ہوئے مرنے لگے شری کرشن کے دیکھتے ہی دیکھتے سانب چاروڑ دیشن انیردھ اور گدھ کی مردھی ہو گئی انت میں شری کرشن نے اپنے سارتھی دارک سے کہا کہ تم ہستنا پرچاؤ اور ارجن کو پوری گھٹنا بتا کر دوار کا لے آؤ دارک نے ایسا ہی کیا اس کے بعد شری کرشن بلرام کو اسی اسطحان پر رہنے کا کہہ کر دوار کا لوٹ آئے پھر شری کرشن نے پوری گھٹنا اپنے پتہ واسودیو جی کو بتا دی یہ دوڑنشیوں کے سہار کی بات جان کر انہیں بھی بہت دکھ ہوا شری کرشن نے واسودیو جی سے کہا کہ آپ ارجن کے آنے تک اسطریوں کی رکشہ کریں اس سمائے بلرام جی ون میں میری پرتیق شاہ کر رہے ہیں میں ان سے ملنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر شری کرشن بلرام سے ملنے چل پڑے ون میں جا کر شری کرشن نے دیکھا کہ بلرام جی سمادھی میں لین ہے دیکھتے ہی دیکھتے بلرام شیش ناغ روپ میں پرورتت ہو گئے اور بھگوان شری کرشن سے آگیا لے کر بیکنٹ دھام باپس لوٹ گئے ادھر بلرام جی دوارہ دے تیاغنے کے بعد شری کرشن ون میں گھومنے لگے گھومتے گھومتے وہ ایک ستھان پر بیٹھ گئے اور گاندھاری دوارہ دیئے گئے شراب کے بارے میں بیچار کرنے لگے دے تیاغنے کی اچھا سے شری کرشن نے اپنی اندریوں کا سنیمت کیا اور مہا یوگ کی عوستہ میں پرتوی پر لیٹ گئے جس سمائے بھگوان شری کرشن سمادھی میں لین تھے اسی سمائے جرا نام کا ایک شکاری ہرنوں کا شکار کرنے کے ادھشے سے وہاں آ گیا اس نے ہرن سمجھ کر دور سے ہی شری کرشن پر وانڈ چلا دیا وانڈ چلانے کے بعد جب وہ اپنا شکار پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو یوگ میں اسثت بھگوان شری کرشن کو دیکھ کر اسے اپنی بھول پر پششا تاپ ہوا تب شری کرشن نے اسے آشواسن دیا اور پرم دھام چلے گئے ادھر داروک ہستنا پور پہنچ کر یہ دونشیوں کے ساہار کی پوری گھٹنا پانڈووں کو بتا دی یہ سنکر پانڈووں کو بہت شوک ہوا ارجن ترنت ہی اپنے ماما وسودیو سے ملنے کے لیے دوار کا چل دیئے ارجن جب دوار کا پہنچے تو شری کرشن کی رانیاں انہیں دیکھ کر رونے لگی انہیں روتا دیکھ ارجن بھی رونے لگے اور شری کرشن کو یاد کرنے لگے اس کے بعد ارجن وسودیو جی سے ملے وسودیو جی نے ارجن کو شری کرشن کا سندیش سناتے ہوئے کہا کہ دوار کا شری کرشن سمدر میں ڈوبنے والی ہے اتحا تم سبھی نگروازیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے بعد ارجن اپنے ساتھ شری کرشن کے پریشنوں تتہ سبھی نگروازیوں کو لے کر اندر پرست کی یاد چل دیئے ان سبھی کے جاتے ہی دوار کا نگری سمدر میں ڈوب گئی یہ درش دیکھ کر سبھی کو بڑا شہر ہوا اور 2005-2007 میں بھارتی پراتت سرویکشن کے نردیشن میں بھارتی نوسینا کے گوتا کھوروں نے سمدر میں سمائے دوار کا نگری کے افشیشوں کو کھوج نکالا جو اس پورانک کتھا کی پرمانکتہ کو ثابت کر چکا ہے اس کھوجی ٹیم کو سمدر میں 560 میٹر لمبی دوار کا کی دیوار بھی ملی اتنا ہی نہیں انہیں پورانک سمائے کے کچھ برتن بھی ملے جو 1528 عیسہ پورف سے 3000 عیسہ پورف کے ہیں کھوج کرتاؤں کی مانے تو سمدر کی گہرائی میں ملی یہ نگری لگ بھگ 9000 سال پرانی ہے تو درشق کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کتھا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ایسی ہی پورانک کتھا کی جانکاری کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی لائک کریں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ دیجئے ہمیں اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے آپ کو اچھے لگے جیسے آپ کو ایک پتا چلا ہے دوار کا نگری یہ ہے نام فلم ہے فلم ہے تو ہر کوئی دیکھیں گرامے بھی دیکھیں ان میں بھی ان کا ذکر ہے یہ جو نگریوں کے ذکر مطابق یہ سارے ہیں نگریوں کے ذکر ہم نے سنے ہیں فلموں میں تو اب یہ دوار کا نگری ہم نے باہے دیٹیل آپ پتا چلا ہے کہ یہ کیوں دوار کا دوار کا نگری ہے یہ کیوں بنی ہے اور کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے بارے ہمیں پوری ڈیٹیل معلوم ہوں تو اسی طرح کی مزہ میں دیکھی ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور بھی